کس طرح کے ہے پہلی تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو گرفتار آروپی ہیں وہ نظر آ رہا ہے اٹھاون آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے نوسی تصویر میں نو آروپیوں کے پوسٹر جاری ہوئے تھے اور انہیں دکھایا گیا ہے تیسری تصویر کی بات کریں تو تیسری تصویر میں کرفیو کو لے کر تصویر دکھائی گئی ہے یہاں پرشاستان نے تھوڑی ڈھیل دی ہے خالقی ابھی حلدوانی میں ابھی بھی انٹرنیٹ سیوہ پرتبندت ہے ابھی تک بہا لہی ہوئے ہیں اپدرویوں کی پولس لگاتار تلاش میں جھوٹے ہوئے ہیں تمام اپدروی جن کی چھانبین پولس کر رہی ہے اور اب بات ایک ایسے بوال کی کرتے ہیں جس نے پورے خالقی کو جھلسا دیا ہے انسا کے بعد اپدرویوں پر لگاتار شکنجا کستا جا رہا ہے اور اب تک اٹھاون آروپیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے رپورٹ دیکھیں ایک ایسا بوال جس نے پورے حلدوانی کو جھلسا دیا یہ وہ دن میں جب اتراخن کے حلدوانی میں عوید مسجد اور مدرسے پر پرشاسن کا بلڈوزر چلا تو پتوریوں نے پولس پرشاسن پر پکھر بازی شروع کر دی منبول پورا تھانے کو آگ کیا والے کر دیا کئیوں کی سر پھوڑ دی تو سڑک پر کھڑی گاڑیاں پھوک ڈالیں تباہی یہ تصویریں جو آپ اپنی سٹریم پر دیکھ رہے ہیں کہ حلدوانی ہنسا کی کروی سچائی پیان کر رہی ہے کہ کیسے دنگائیوں نے حلدوانی کا محول خراب کرنے کی کوشش ہے حلدوانی کے حالاتوں کا آپ اسی سندازہ لگا سکتے ہیں کہ پرشاسن نے پولس کرویوں کو آدیش دیا کہ جیسے دنگائیوں پر نظر پڑے انہیں گولی مار دے ہنسا کے بعد دابر توڑا ایکشن جاری ہے سکرین پر پانچ تصویر ہیں پہلی تصویر گرفتار اپدرویوں کی ہے اب تک 58 آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے نامزد آروپیوں کے پوسٹر جاری ہوئے تھے وہیں حالات سامان ہو رہے ہیں جس کے بعد گرفتیوں میں ٹھیک ہوتی گئی ہے لیکن انٹرنیٹ سیوہ ابھی بھی بحال نہیں کی گئی ہے اور اپدریوں کی تلاش لگا تار جاری ہے حلدوانی ماں ویعت روپ سے بڑے مدرسے کو ڈھانے کو لے کر ہنسا کے معاملے میں پولس کی کاروائی لگا تار جاری ہے اسی سلسلے میں پولس نے کاروائی کرتے ہوئے چودہ اور لوگوں کو گرفتار کیا ہے چلی اب جان لیجئے کہ اب تک کتنے آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے حلدوانی ہنسا میں چودہ اور آروپی گرفتار اب تک 58 آروپیوں کی گرفتاری ہوئی گرفتار آروپیوں میں تین نامزد شامل ہیں نامزد آروپیوں کے پوسٹر بھی جاری ہوئے تھے فرار اپدریوں کی تلاش میں پولس چھٹی ہوئی ہے جن کے کورس ہم نے ورانٹ لیا تھے ان میں سے تین ابھیوکتوں کو آج ہم نے گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ باقی گیار آم نے اور ابھیوکتے جو تینوں معاملے ہم نے ملا کے گرفتار کیا ہے تو آر ٹوٹل جو ہے چودہ لوگ کی گرفتاری ہوئی ہے اور اب تک اس معاملے میں 58 آٹھاؤن لوگ کی گرفتاری ہو چکی ہے آج ہم نے گرفتاریاں کیے اس میں ایک ابھیوک جو ہے اس کے قبضے سے ہم نے جو پی اے سی کی ہمارے سرکارے میڈجین گائے ہوئی تھی پشنیلی وہ ہم نے برامت کی ہے وائنوسی طرح ہنسا پرہبت شیتر میں کرفیو کی ٹھیل دی گئی ہے لیکن ابھی گوجہ جالی گودام شیتر میں نائٹ کرفیو چاری رہے گا رات آٹھ بجے سے صبح چھے بجے تک کرفیو جاری رہے گا باقی علاقوں میں شام پانچ بجے سے صبح چھے بجے تک کرفیو چاری رہے گا اب نائٹ کرفیو اس چھے تر میں لاغو ہے شانتی برک ساری استطی ہے اور سب ہی دکانیں کھلی ہوئی ہیں لوگ آرام سے آ جا رہے ہیں اس کے لئے جو جو وہ اسطحل ہے جسے ملی کا بگیچہ اس کے آس پاس جو کرفیو لگا ہوا ہے وہاں پر بھی سبیدھائیں لوگوں کو ران کی جا رہے ہیں کسی کو کوئی سمسیہ آس میں عدیگاری بھرمڈ کر رہے ہیں اسے دور کیا جا رہا ہے اور اس میں ہمارے جو شہر کے اس میں امام صاحب لوگ ہیں جو بولانا صاحب لوگ ہیں انہوں نے بھی اپیل کری ہے سب ہی لوگوں نے سب کو شانتی پروک چل رہا ہے یہ سرطی رہی ہے تو شیگری اچھا دکاری اس میں ہم ایدشان اردیس دیں گے اور اس کرفیو کو آگے ہٹائے جائے گا بھوش میں اس طرح کی گھٹنا دوبارہ نہ ہو اس کے لئے ڈی ایم کی اتھاکشتہ میں بیٹھک بیٹھک میں پشلے دن ہوئی بندھوئی پورا ہنسہ کے بعد شہر کے حالات ساوان کرنے اور شانتی بھوستہ بنا ہے رکھنے پر چرچا گھٹنا ہے کچھ اس طرح کے بیان سامنے آ رہے تھے الگ الگ سنگھٹنوں سے کہ وہ کسی ایک وشیش ورگ کو جیسے کام نہیں کرنے دیں گے یا بائی کارٹ بغیرہ کریں گے وہ چنتا جنت تھا اس سے شہر کا مہور بھوشے میں بھی بگڑ سکتا ہے تو ہم نے آج سبھی ورگوں کے سبھی پرکار کی ویوسائے کرنے والے جو لوگ ہیں ہلوانی شہر کے ان کو بلائیا تھا سبھی سے یہ اپیل کری گئی ہے کہ ایک ورگ وشیش کو بھی ٹارگیٹ نہ کریں اور آپس میں بھی اس پرکار کی کوئی بھاونا نہ رکھیں غصے کی یا دشمنی کی جس سے آگے بھوشے میں شہر کی شانتی بھوستہ کوئی خطرہ ہو گھٹنا ہوئی ہے اس گھٹنا کو لے کر کے جو جانچ ایک ریپورٹ ہمارے سامنے آئے گی جو لوگ زخمی ہوئے ہیں جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے پہلی ہماری وریعتہ رہے گی ریپورٹ آتے ہی ان کو معاوضہ ملے ان کا نقصان پورا ہو کیونکہ انہوں نے جو ان کا نقصان ہوا ہے وہ سرکشہ کو لے کر کے وہ انہوں نے ہماری سرکشہ میں کے لیے کام کیا جن سیوہ کا کام کیا یعنی یہ ہے کہ پورے راجیے میں اور پورے سوبے میں پورے ملک میں اس کی دو چھوی گندی ہوئی ہم لوگ ہوگی وہ یقیناً بہت زیادہ دکھ کی بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیئے تھا خاص طور سے دیکھیں آپ یعنی پترکار بندو ایک مضبوط پلر اور کولم ہیں ہمارے لیے اور جو صفائی کرمچانی یہ مضبوط کولم ہیں یہ تو بالکل نسبکش جانچ کرتے ہیں آپ حضرات ہمارا پکش رکھتے ہیں یعنی سمجھئے ریلوے والے معاملے میں آپ نے جو رول لبایا اور جو نسبکش ہم لوگوں کی باتیں اٹھائی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ جو پتھر بازی ہوئی اور آپ لوگوں کی گھلیاں جلی بہت زیادہ دھکتی بات ہے اب حلدوانی انسا کی کچھ ایسی تصویروں گدکی جسے دیکھ کر آپ کی روح کام جائے گی تہکتی ہوئی آپ چھتوں سے پتھروں کی بارش لہلوہان پولس کروی تصویر حلدوانی کے پنپول پورا کی جہاں ویعت مدرسے پر کاروائی کے پیروت میں وہ پتھرویوں نے چپ کر موال کھاڑا نہ صرف ہنگامہ کیا بلکہ پولس اور نگر نگم کی ٹیٹ پر پتھر بازی کی اس کے بعد پولس نے سیوابی کاروائی کے طور پر لاتھی چارج کیا تو پتھرویوں نے آگ زنی کر دی وہ پتھرویوں نے پولس کی موٹر سائیکل گاڑیاں اور بس خوب دی سامنے جو بھی دکھا اسے آگ کے حوالے کرتے گئے گاڑی مکان موٹر سائیکل سب کچھ دھوپو کر چلنے لگا من بھول پورا تھانے کو بھی آگ کے حوالے کر دیا گیا اس دوران تنگائیوں کو روکنے کے لئے پولس کو آنسو گیس کی گولے تک داکنے پڑے نگر آئیوں کے مطابق بلک کے بگیچے میں بنا مدرسہ اور نواز والی جگہ پوری طرح عوید ہے جس کے پاس موجود تین اکر زمین پر نگر نگم نے پہلے ہی کب سو لے لیا تھا عوید مدرسہ اور نواز اس طل کو سیل کر دیا گیا تھا قدرت مدرسے گھٹانے کے لئے نگر نگم پہلے ہی نواز دے چکا تھا نگر نگم کی ٹیم جیسی بھی لے کر پولس کے ساتھ مدرسے گھٹانے پہنچے اس کو دیکھ کر وہاں موجود پھیڑ اگر ہو گئے اور ٹیم پر حملہ بول دیا اس پتراو میں کئی پولس کروی اور نگم کروچاری خائل ہو گئے پتھر بازی میں وانوں کی شیشے بھی ٹوٹ گئے بھاری ویروت کے پاوجود جب مدرسے گھٹا دیا گیا تو حالات پگڑ گئے جس کو قابو کرنے کے لئے پولس نے لاتیا بھانجی اور آسو گیس کی گھولے تھا پتھر بازی کے دوران گھالوے پولس کرویوں کو آن ان فان ان اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا فوراں ہی سرکار نے بھی اس پر ایکشن لیا ترنت اچس طریق میٹنگ بلائے گئے جس میں سیم تھامی نے ڈی ٹی پی اور موکس سچم کے ساتھ حالات کی سبکشہ کی وہ کیونتری نے دنگائیو سے سکتی سے ان نے پٹنے کے آدھیج دی حالات کو دیکھتے وہ پنگول بھرا میں کرفیو لگا دیا ہے پر بھاری پولس فورس کو تران کیا گیا ہے موبائل انٹرنیٹ سیوہ کو پتھ کر دیا گیا ہے مرشاہ سے نے پارہویں تک کے سکوپ پتھ کرنے کا آدھیج دیا لیکن تھیرے تھیرے حالات سوانے ہون لگے اور کرفیو میں ٹھیک دی گئے وہ پتریوں پر لگاتا شکل جا کھستا جا رہا ہے وہ پتریوں کے دھر پکڑ پولس میں تیز کرتی ہے ان کے پہچان کی جا رہی ہے سرکار نے بھی ساف کر دیا کہ کوئی بھی تنکائی بکشہ نہیں جائے گا لیکن سوال اٹھتا ہے کیا تکرمڑ کو اٹھانا گناہ ہے پہلے تو سرکاری زمین پر کبسہ کیا اور جب خالی کرنے کا وقت آیا تو پتھر برسا دیئے یہ کہاں کا انساء ہے ٹیم ایوز اسٹی بانپورپورا میں محول شانت ہونے کے بعد زمیت کا راج پرتردی منڈل حلدوانی پہنچا جہاں انہوں نے ستانیے لوگوں سے ملاقات کی بانپورپورا ہنسا میں بارویدن پتھر دی منڈل نے بانپورپورا علاقے کا دورہ کیا اس دوران جمعیت کے نیتاؤں نے پدھرف کے دوران پربھاوت پریواروں سے ملاقات کی ساتھے پرشاستک ادھیکاروں سے بھی پورے مباملے کی جان کرے لی اور لوگوں سے شانتی بنا رکھنے کی اپیل بھی کی کچھ بھی آٹھ فروری کو ہوا ہے وہ یقیناً درباجی اپور ہے اور وہ ایک کالا دیبس کے طور پر یاد کیا جائے گا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو کچھ ہوا ہے لیکن اکھی کے جو کچھ ہو گیا اب حالہ سوانی کرنے میں ہم پہلے دن سے لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ امن اور شانتی کے ساتھ رہے ہیں کسی کو کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں ہو اس کے لیے جمعیت علمہ ہن ایک ایک چیز پر نگاہ رکھ رہی ہے ہماری سب سے پہلی پراتھ مکتہ یہ ہے کہ جلہ پرشانسن کے ساتھ ملکر شانتی اور استہ کو بہن کیا جائے ماحول کو پر امن کیا جائے اس کے بعد آگے کیا ہوگا وہ بیٹھ کے پرشانسن سے باگ کرو لیون ریلیشنشپ پر سنتوں کی پرذکریہ سامنے آئی ان کا کہنا ہے کہ سناتر میں ایسا رشتہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے آئے سنتے ہیں